اسلام علیکم جی آپ کے لئے آج ہم بہت ہی شاندار گھر پانچ پر لے کا ڈبل سٹوری دارالسلام کا لونی لوکیشن اس کی پشادہ اس کی گلی ویسوٹ آئیں آپ مکان کے اندر چلتے ہیں یہ جی اس کا جی مین حال ہے اوپر آپ زبردست سیلنگ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڑھیا اوپر والی چھت پہ گئی ہوئی ہے سیکنڈ پورشن پہ اب ہم ایک بیٹ روم میں جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں علماریاں لگی ہوئی ہیں شاندار کام ہوا ہوا ہے یہ کوئی ٹھیکداری کا کام نہیں ہے میں یہ بتاتے چلوں آپ کو اوپر سیلنگ کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں والک مکان نے یہ اپنے رہائش کے لئے بنایا تھا اب کچھ وجوہات کے لئے یہ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں یہ روم سے ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ ایک گیلری ہے سامنے بڑی زبردست بنائی ہوئی ہے نیچے ٹائلز آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سیلنگ کا کام بڑا زبردست ہوا ہوا ہے کوئی سیم نہیں یہاں پہ یہ ہیٹر کے لئے یہ ساتھ اس کے اٹیج بات ہے یہ دو کمروں کے ساتھ یہ اٹیج بات ہے ٹائلز بہترین لگی ہوئی ہیں اے ون کالٹی میں اس کا کام ہوا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاندار کام ہوا ہوا ہے یہ جی ہم دوسرے بیٹ روم میں جا رہے ہیں یہ اس کے آپ علماریاں چیک کر سکتے ہیں بڑی زبردست اور بڑی کشادہ علماریاں بنی ہوئی ہیں اور اس کا جو پینٹ کا کام ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز بہترین ہیں اچھا یہ ایک گیلری آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈائیگرن ڈرائنگ روم سیلنگ اس کا بھی بہترین کام ہوا ہوا ہے زبردست اس کا کلر ہر روم میں علیہ دس علماری زبردست علماری کی فٹنگ اور یہ ساتھ اس کے ساتھ بھی اٹیج بات ہر کمرے کے ساتھ اٹیج بات بہترین کام ہوا ہوا ہے یہ ونٹیلیشن کے لئے کھڑکی اب دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ علماریاں آئے ہم اب گیلری کی طرف چلتے ہیں گیلری میں جو ہی آپ انٹر ہوں تو ساتھ ہی بڑا زبردست کشادہ کچن بہترین کام ہوا ہوا سیلنگ کا کام اس میں بھی ہوا ہوا ہے علماریاں اس کی زبردست بنی ہوئی ہے فٹنگ ہوئی ہوئی ہے گرینائٹ ماربل اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ واش بیسن آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کا گرینائٹ یہ کوکنگ رینج کیلئے گیس کا کنیکشن تمام سہولیات جو کچن میں ہونی چاہیے وہ ہیں اب ہم یہ اوپر پورشن کی طرف جو سیکنڈ پورشن ہے یہ کھر کے اندر سے ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں یہ زبردست خوشادہ حال ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے گیس کا کنیکشن اور یہاں بھی دو بیڈروم اور یہ پہلا بیڈروم کھڑکی اس میں ہے جی اس سیلنگ اس میں بھی ہوئی بھی ہے اس میں بھی علماری ہے تقریباً تمام کمروں میں علماری اور وینٹیلیشن کے لئے بہترین کام ہوا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لئے کھڑکی ہم اب آل میں جا کے سامنے ایک بیڈروم ہے اور ساتھ اس کے ایک اور بیڈروم ہے اس کے ساتھ بھی اٹیج بات ہے گیس کے کنیکشن ہر کمرے میں آویلیبل ہے سیلنگ کا کام اس میں بھی ہوا ہوا ہے ٹائلز بہترین ہے ماربل بہترین ہے فرنیشنگ اس کی ہوئی بھی ہے اب دیکھ سکتے ہیں جی یہ واش روم اور یہ اس کے ساتھ پھر ہم حال میں جب انٹر ہوں تو یہ ایک اور روم ہے ساتھ جوڑھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی علماریاں فٹنگ ہوئی بھی ہے سیلنگ کا کام بہترین اس کے ساتھ بھی اٹیج بات ہے تمام روم کے ساتھ بات ہے اور فرنش بات ہے یہ وینٹیلیشن کے لئے کھڑکی ہوادار تقریباً جتنے بھی کمریں ہیں وہ سب ہوادار ہیں ہر روم میں کھڑکی وینٹیلیشن کے لئے رکھی گئی ہے یہ سیکنڈ کوئشن ہے اب ہم چھت کی طرف جاتے ہیں یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں اپنے چھت کی طرف دروازہ چھت کا لگا ہوا ہے یہ جی ہم چھت پہ آگئے ہیں پانی کی ٹینکی یہاں لگی ہوئی ہے دو پورشن کے لئے کافی ہے یہ چھت ہے اور بہترین اس کی کونڈری والز اوپر یہ سامنے ٹینکی ہے پائیپ کی فٹنگ دوردست ہوئی ہوئی ہے اور یہ جی ہمارا سیکنڈ یہ پانچ ملے کا مکان تھا اگر آپ کو اچھا لگا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں بہت شکریہ